بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج مورخہ دس مارچ دوہ دار اکیز بروزبوت مرید چوگرال پنڈی کے اوپر صحفوز مساجد و مدارس کے ذریعے احتمام یہاں پر عظیم الشان احتجاج مظاہرے کا انقصاد کیا گیا اس وقت یہاں پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں ترجمان وفاق مدارس العربی پاکستان مولانا عبدالقدوز محمدی صاحب اس سے پہلے بھی اس سے انوان کے اوپر بہت سارا احتجاجات ہم نے دیکھے تو اس کے بعد ایک یہ احتجاج ہوا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا یا اس کے علاوہ بھی کوئی احفاد عملی آپ نے احتیار کی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ تحریک تحفظ مساجد و مدارس کے سلسلے کی ایک کڑی تھی اور انتظامیہ نے دس دن کا ٹائم لیا ہے اگر ان دس دنوں کے دوران ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے اور وقف ملاق ایک دو ہزار بیس کو واپس نہ لیا گیا انشاءاللہ لزید ہم اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے دراصل یہاں پاکستان میں آپ پتھر باندے جا رہے ہیں اور کتے کھلے چھوڑے جا رہے ہیں جیسے آپ کے سامنے آٹھ مارچ کو بے ہیائی کے مارچ ہوئے پاکستان کے کلچر پاکستان کی تاریخ پاکستان کی ثقافت کے خلاف لوگوں نے سڑکوں میں آ کر تماشا بنانے کی کوشش کی ان کو کھلی چھوٹے اور یہاں دین اور دین کی بات کرنے والوں کے لیے راستے بند کیے جا رہے ہیں تو آج جہاں اس مظاہرے میں آنے والے سارے علماء اکرام اور مختلف طبقات اور مختلف مسالک کے ازراد نے اس عظم کا اظہار کیا کہ ہم پاکستان کی شنافت پر پاکستان کی نظریاتی سرادوں کے معاملے میں پاکستان کی آئین کے معاملے میں اور پاکستان کے نظریہ کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور جب تک اس ظالمانہ غیر اسلامی غیر آئینی اور غیر انسانی اقت کو واپس میں لیا جاتا ہماری جدوجود جاری رہے گی اس کے لیے مختلف قسم کے ہمارے سامنے مراحل ہیں انشاءاللہ عزیز ہم ہر وہ صورت اپنائیں گے جس کے تحت ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں اچھا انتظامیہ نے دس دن کا وقت دیا ہے لیکن میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ احتجاج کچہری چوک میں ہونا تے پایا تھا راولپنڈی کے اوپر تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ اس کو مرید چوکی تک محدود کیا گیا دیکھیں ہمارے پیش نظر کوئی جگہ نہیں نہ احتجاج ہے نہ سڑکوں پر نکلنا ہے ہم پوراہمان لوگ ہیں ہمیں سڑکوں پر نکلنے کا اور احتجاج کرنے کا شوق نہیں ہے لیکن بدکسمتی سے اب یہاں یہ کلچر متعارف کروایا جا رہا ہے کہ جب تک ہزارہ اپنی لاشیں لے کر سڑکوں پر نہیں بیٹھتے جب تک آپ سارے کے سارے دروازے بند نہیں کرتے جب تک آپ یہاں پر دھرنے نہیں دیتے اور خاص طور پر جو ہماری اس وقت اخمران جماعت ہے انہوں نے ایک سو چھپیس دن کا دھرنہ دے کر یہ کلچر متعارف کروایا کہ یہاں پر بازو مرود کر اور یہاں پر جہاں وہ احتجاج کر کے اپنا حق لیا جا سکتا ہے تو اسی روایت کی وجہ سے ہم مجبور ہیں لیکن ہم نے پھر بھی امن کا راستہ اپنایا اور ہم نے مفاہمت کا اور کمپرومائز کرنے کا راستہ اپنایا آج ہم کچھاری چوک نہیں گئے آج ہم ڈی چوک نہیں گئے آج ہم نے یہیں تک انتظار کیا علامتی طور پر مظاہرہ کیا لیکن اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو انشاءاللہ نصیز ہمارے لئے ڈی چوک جانے کا راستہ کچھاری تک جانے کا راستہ یا جو جو ہمارے قابر اور مشایخ کی طرف سے ادایات آئیں گی وہ سارے اپشن انشاءاللہ کھلیں اچھا مولانا صاحب یہ دس دن کا حکومت نے آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پی ڈی ایم کی تحریک کا بھی آغاز ہوا چاہتا ہے جو اسلامباد کی طرف مارچ کریں گے تو دس دن کے بعد یعنی پندرہ بیس دن کے اندر اندر وہ اسلامباد کی طرف آئیں گے تو آپ دونوں کا چونکہ جو ٹارگٹ ہے حکومت مخالف یہ احتجاج بھی ہے وہ احتجاج بھی ہے تو کیا اس بات بھی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ یہ احتجاج کہیں اس میں شامل ہو کر ایک قوت کا مزارہ کر کے حکومت کو ٹاف ٹائم دے ہمارا ٹارگٹ حکومت نہیں ہے ہمارا ٹارگٹ ہے وقف ملاک ایکٹ کی واپسی اگر اس واپسی کا پی ڈی ایم کے احتجاج سے پہلے پہلے فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہمیں احتجاج کرنے کا کوئی شوق نہیں لیکن اگر اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوتا تو ہماری اس تحریک میں ہماری آواز میں کوئی بھی آواز ملائے گا ہم اسے ویلکم کریں گے اگر پی ڈی ایم ہمارے مقاصد کے حصول کے لیے ہمارا دست و بازو بنتی ہے تو ہم اسے بھی ویلکم کریں گے اس ہے کہ ہمارے پیش نظر مسادد و مدارس کا تحفظ ہے اور اس تحفظ کے لیے ہمیں جو کوئی اور دس طرف سے بھی کوئی ہاتھ ہماری طرف بڑھائے گا ہم اس کا خیر مقدم کریں گے اور اس بات کو ہم یعنی غیر ممکن بھی اپنے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے اس کا حصہ بننا چاہیں اس پر مشاورت جاری ہے اور اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے مولانا پلو خدس محمدی صاحب جن کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے دس دن کا وقت دیا ہے جس کے بعد اگر انتظامیہ نے ہمارے مطالبات نہیں مانے یعنی وقت عملہ ایک کو واپس نہیں لیا تو ہم انشاءاللہ اگلا لائے ملتے کریں گے اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئندہ پندرہ دنوں کے اندر پی ڈی ایم کی تحریک بھی آغاز ہونا ہے اور انہوں سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل روان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ چھپیس تاریخ کو پورے ملک سے کافلے اسنابات کی طرف روانہ ہوں گے اس طرح اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کی تحریک کے ساتھ اگر یہاں کے مقام مدارس بھی شامل ہو کر اس تحریک کو منظم کرتے ہیں تو یقینا یہ حکومت کے لئے بہت بڑا چیلنج ہوگا اس لئے حکومت کو اس پر بھی اس حوالے سے بھی غور کرنا چاہیے اس لئے کے ساتھ انہوں سراجہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ